بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں عبدالباسط ان کا سوال ہے کہ مرحہ نام کے کیا مائنے ہیں اور کیا مرحہ نام رکھ سکتے ہیں چنانچہ مرحہ کے سب سے پہلے ہم اس کا تلفظ صحیح کر لیں مرحہ ایک تو لکھا جاتا ہے آخیر میں ہا کے ساتھ اور علف کے ساتھ میم کے نیچے زیر مرحہ تو علف کے ساتھ اگر مرحہ ہم لکھتے ہیں تو یہ تو عربی قبائد کے اعتبار سے درست نہیں ہے مرحہ علف کے ساتھ نہیں ہوتا مرحہ اگر یہ آئے میم کے نیچے زیر کے ساتھ اور ہا کے آخیر میں گولتا کے ساتھ مرحہ مرحہ کے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں تکبر کے اور مرحہ کے ایک معنی آتے ہیں اناج کے لیکن چونکہ مرحہ کے معنی تکبر کے بھی آتے ہیں اس اعتبار سے مرحہ نام رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے چونکہ تکبر یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اللہ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے جو بھی میری چادر کو یعنی بڑائی کو چھیننا چاہے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا تو ایسا نام رکھنا جس کے اندر کبریائی آتی ہو تکبر آتا ہو اور چونکہ مرحہ کا ایک معنی ہی تکبر کے آتے ہیں اس لئے مرحہ نام رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اسی طریقے سے اگر مرحہ کی جگہ یہ لفظ اگر پڑھا جائے مرحہ تو پھر مرحہ کے ایک معنی آتے ہیں اترانے کے قرآن میں بھی یہ آیا ہے بلاتمشی فی الارضی مرحہ کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو اترانے کے مت چلو اور مرحہ کے ایک معنی آتے ہیں چکی کے اور مرحہ کے ایک معنی آتے ہیں خوشی سے جھومنا ایک معنی آتے ہیں مرحہ کے اترانے تو مرحہ کے معنی میں بھی چونکہ چکی کے معنی بھی آتے ہیں خوشی سے جھومنا یہ بھی آتے ہیں تو ان معنی کے اعتبار سے تو مرحہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن مرحہ کے اندر بھی چونکہ ایک معنی اس کا اترانے کا آتا ہے غلط معنی کا احتمال ہونے کی وجہ سے مرحہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے تو نہ تو مرحہ نام رکھنا درست ہے چونکہ مرحہ کے معنی تکبر کے آتے ہیں اور نہ ہی مرحہ نام رکھنا درست ہے چونکہ مرحہ کے اگرچہ کچھ معنی تو صحیح ہے لیکن ایک معنی چونکہ اترانے کے بھی آتا ہے اس لئے مرحہ نام اور مرحہ نام یہ نہ رکھا جائے اس کی جگہ ہم صحابیات کے نام رکھیں یا نیخ خاتون کے نام رکھیں جو بامانہ نام ہو اچھے نمانہ والے نام ہو کی کے لئے انتخاب کرے فقط واللہ آلم